کسان کلیارتا تھا کرشی وکاس منطری کمل پٹیل نے خرگون کے مردلیہ میں نبین مرچی منڈی کا لوکارپن کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کسی قیمت پر بداشت نہ نہیں کی جائے گی خرگون جلے میں سوش آسان استعابیت کیا جائے گا بے ایمان دنڈیت ہوں گے اور ایماندار پرسکت کیا جائیں گے انہوں نے کہا نربتا کے انچل کو چھلنی کرنے والے جیل کی ہوا کھائیں گے کرشی منطری کمل پٹیل نے کہا کہ بیڑیا سے مرچی منڈی تک جلدی پہنچنے کے لیے نہر کی سڑک کو وکسٹ کیا جائے گا انہوں نے کسانوں سے آوہان کیا کہ منڈی کے اندر ہی اپنی اوپج کا وکرے کریں یادی منڈی کے بھیتر کسان اپنی اوپج وکرے کریں گے تو ان کے بھوکتان کی پوری جیمہ داری کرشی اوپج منڈی اور کرشی بھی حاکی ہوگی کسی بھی کسان کو تھگی کا شکار نہیں ہونے دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مرچی منڈی کا نام تھاکو نند کمار سنگھ چوہان کے نام پر رکھا جائے گا کمل پٹیل نے کہا کہ کھرگون جیلے میں سوش آشن کو اسحابی کرنے کے لیے سبھی آوشک کاروائی کی جائے گی اس میں کسی پرکار کی لیٹ لطیب برداشت نہیں ہوگی گربلی کرنے والوں کے ورد سخت کاروائی کی جائے گی کمل پٹیل نے کہا نربضہ میں پروکلین مشین سیت ریت کا اتخان نہیں ہونے دیا جائے گا کسی بھی گرام میں عوید شراب سٹا جوان نہیں چلنے دیا جائے گا بے ایمان اور نکم میں عذرکاری کرمچاریوں کو دنڈت کریں گے اور ایماندال لوگوں کو رسکت کریں گے کہ منڈی کا کام صور ہو گیا سیر بن گئے آسکر کام خریدی لطیبی کا یہاں سے صور ہو جائے گا لیکن پھر بھی کچھ کام رہ گیا جو سمتلی کرنہ نہیں ہوگا ہے اور بھی کام ہے چنتہ مت کرو کہ گھاں و گریب اور کسانوں کی سرکار ہے اس کے مکیاں سیوران سین چوہان ہے وہ کرسی منتری کمل پٹے ہیں ہم پہلے کسان ہیں باگ میں منتری ہے اس نے جو بھی نینے لیتے ہیں ایک کسان کی طرح سوچ کے لیتے ہیں اور چنتہ مت کرنا میرے بھائیوں بھائیوں کسان کو کیا کیا تکلیب ہے یہ مجھے اچھی طرح میں سومبال کو بھوپال جاؤں گا منڈی بورڈ کے آفیس جا کر ایم ڈی کو نردی سکتے کر یہ بھیجوگا سومبال کو ہمارے بیبھاک کے اے سی چیپ انڈیاں سب آئیں گے کہاں یہاں کے منڈی سچو اور دیڈی وہ آئیں گے وہ سروے کر کے جائیں گے کیا کیا کام کرنا ہے اس کا اسٹیمنٹ ڈی پی آر بنائیں گے اور میں اس کی راسک ایک مہینے کے اندر سوئی کرتا ہوں اس موقع پر بڑواہ بیدھائک سچین بریلا نے کرشی منتری کے دوارہ کسانوں کی ہٹ میں کیے گئے فیصلوں کی سرانگی انہوں نے کہا کہ سناود منڈی میں ویہا پاری دوارہ تھگی کے شکار کسانوں کو کرشی منتری کمل پٹیل کے پریاسوں سے ہی چار کروڑ بیاسی لاکھ روپے واپس ملا کارکرم کے دورن سانسد اور ستھانی نے تب ہی موجود رہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیاپار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے اوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز